اسلام علیکم اور پھر جب بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو آرام سے گھر میں بنائیں اور اس کو کھائیں تو آئیں دیکھتے ہیں پھر اس ریسپی میں ہمیں کیا کے چیزیں چاہئیں جس کے ساتھ ہم ٹیسٹی سے برگر کو ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں جو کہ بلکل فری ہے برگر بنانے کے لئے میں نے لیا تھا ھیک باول اور اس میں میں کیمہ ہے یہ چکن کا کا کیمہ ہے میرے پاس 500 наб یہ من recommendations میں ڈال دیا ابAndes میں میں ڈال دوں گیا لسن chopped یہ 3 قلوووز میں نے لیا تھی جس کو منتا ملچ چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہے دو میں نے لیا گرین چیلیز فرش یہ منتا ملچ چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہے اب اس میں ڈالوں گیا سبسکرائب لوگ ہیں ہیندفول اس میں ڈال دیں کہ فریش کرینڈر ڈالنے کے بعد اس میں میں سپائسز ڈالوں گے سب سے پہلے نمک جائے گے ون ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی نمک کا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی پسی بھی لال مرچ یہ ڈال دی اب اس میں گھٹی بھی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کیومن سیڈ اس میں سفید زیرہ جائے گا ون ٹی سپون سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب اس کو میں کروں گے مکس بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا تاکہ کیومے میں جو یہ سپائسز ہیں اچھے طریقے سے رچ پس چائیں اب اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی ہم پیٹیز ریڈی کریں گے اب ہم نے اتنے بڑی پیٹی ریڈی کرنی ہے کہ جو ہمارے برگر میں پوری آج ہے اس کے سائز کی ہاتھوں کو میں نے لگایا پانی اور اس میں سے میں لے رہی ہوں کیومہ کیومہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ ہم نے پیٹی تھوڑی سی بڑی بنانی ہے برگر سائز کی تو اس کو آپ راؤنڈ میں اس طرح پہرے گلائی میں کر لیں پھر اس کو پریس کر دیں اور سائٹ سے اس کو آپ شیپ دے دیں تو زبردست قسم کے آپ کے جو یہ ٹکی ہے کیمے کی یہ بن کے ریڈی ہو جائے گی برگر اس طرح سے جو کیمے کی ٹکی آپ نے ریڈی کرنی ہے اب اس کو ہم رکھتے ہیں پلیٹ میں اب میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہاتھ کو پانی لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے لگایا تھا پھر کیمہ لیں گے پانی لگانے سے ہی ہوتا ہے کہ جو کیمہ ہمارے ہاتھ کو چپکتا نہیں اور ٹکی آرام سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے گلائی کی شیپ دینی اور پھر اس کو پریس کر کے اور آپ ٹکی کی شکل دے دیں تو آپ کی زبردست یہ پیٹی یہ ٹکی جو ان سے ہے یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب میں باقی کی بھی سب ریڈی کرتی ہوں سب ٹکیاں ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں اب میں نے لیا گریل پین اور اس میں میں آئل ڈالوں گی آئل میں ڈالوں گی اس میں 3 ٹیبل سپون یہ ڈال کے برائش سے اس کو پھیلا دیں گے سارا اور اب اس میں ہم جو ہم نے پیٹیز بنائی تھی ٹکیاں ان کو کریں گے فرائے ایک ایک کر کے میں اس میں سب ٹکیاں رکھ دوں گی اور اس کو کروں گی فرائے اب جب ہم ان پیٹیز کو فرائے کریں گے تو ہیٹ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا کیونکہ اس کو ہم نے پکانا بھی ہے اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں 5 منٹ تک یہ ایک سائٹ سے جب کوک ہو جائیں گے تو اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے دیکھیں اس کو کوک ہو گئی ہیں میں اس کو سائٹ کو چینج کر رہی ہوں زبردستہ کلر آ گیا ہے اور اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اب جو یہ ہماری ٹکیاں ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر میں رکھوں گی چیز سلائسز یہ تینوں چیز سلائسز اس کے اوپر رکھیں ہر ٹکی کے اوپر پھر اس کو ہم کر دیں گے کور کور کر دیں گے اس کو 5-7 منٹس کے لیے اس کو کور کریں گے تاکہ چیز جو ہے کہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائے اب جیسے چیز اس کی میلٹ ہوتی ہے تو ہم اپنی ٹکیاں جو ہیں یہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھیں جی سب پیٹیز جو ہیں یہ میں ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں اس میں پلیٹ میں نکال کے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اور اب ہم اتنا نیکس ٹیپ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے برگر کو ریڈی کریں گے اور اس کو کس طرح کی تیاری دیں گے اس میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم برگر کو تیار کریں گے سب سے پہلے برگر کے ایک پیس کے اوپر میں ڈالوں گی میونیس کے چمچ اور چمچھ ڈال کر یمیونیس کا آپ سپریڈ کرڈیں گے پھر اس کے اوپر ہم چیکن کی پیٹی رکھیں گے ہم نے چیز سلائسز کے ساتھ جو ہم نے بنائی تھی وہ رکھیں اس کے اوپر میں ڈالوں گی پیاس یہ ہم نے پیاس اس طرح کی کٹنگ میں کٹا ہے جو اس پر ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گی ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی ٹماتر کا ایک پیس یہ رکھ دیا ٹماتر کا پیس رکھنے کے بعد اب اس کے پر میں ڈالوں گی کیچپ کیچپ ڈال دیں گے اس کے اوپر ٹھیر ساری ڈالیں گے تاکہ خوب ہمارا یمی سا جو برگر ہے یہ بن کے تیار ہو اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کا سیکنڈ بلا پیس اور اس کو پریس کریں گے تو دیکھیں جی بہت ہی یمی سا ہمارا جو برگر ہے یہ بن کے تیار ہو گیا بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھ کے اس کو موں میں پانی آ رہا ہے کہ دل کر رہے اس کو فوراں کھالیں اب اس برگر کو میں ہاف کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا برگر ہمارا جو ہے یہ بان کے تیار ہوئے لا جواب قسم کا زبردست قسم کا برگر ہم نے گھر میں تیار کیا ہے دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوک نظر آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی امیزنگ قسم کا ہمارا جو برگر ہے یہ تیار ہوگئے اب اسی میتھڈ سے میں باقی کے دوسرے برگر بھی تیار کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہمارے سب برگر جو ہیں یہ بن کے تیار ہوگئے ہیں تو اتنے شاندار اور اتنے لا جواب قسم کے برگر آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے یاد گا مجھے اچھی لگ دا بہت آمuna وں